بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجت الودا ہے اس کے سفر کے بارے میں عرض کر رہا تھا اور شروع میں تھوڑے سی بیک کراؤنڈ دی اور اب یہاں تک پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو زل قیدہ کے 26 تاریخ زل قیدہ کو روانہ ہوئے اور مکہ مقرمہ کو زل حجہ کی چار تاریخ کو پہنچے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منا تشریف لے آئے اور پھر منا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ٹھہرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو زل حجہ کو عرفات کے میدان میں آئے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ارشاد فرماتے خضو عنی مناسککم خضو عنی مناسککم تم مجھ سے حج کے احکامات کو سیکھ لو اور اچھی طرح یاد کر لو مجھ سے احکامات کو اچھی طرح سیکھ لو یاد کر لو ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر ایک موقع کی اوپر فرمایا کہ لعلی ہو سکتا ہے کہ میری تمہارے ساتھ اس حج کے بعد دوبارہ ملقات نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اس حج کے بعد تمہارے ساتھ میری ملقات نہ ہو اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وہاں چھوٹی سے ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے ایک مقام ہے اس کو عرینہ کہتے ہیں عرینہ اس وادی عرینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی مبارک ہے اس کی اوپر بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی کا نام ہے قصوہ اور سامنے پورے مخلوق تھے آپ کے تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین علماء فرماتے ہیں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار اندازاً اندازاً اتنے لوگ تھے اور اس زمانے کے اندر اندازہ اس انداز میں ہو جاتا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر اتنا سا حصہ ہے اس کے اندر سو آدمی آ سکتا ہے اور اتنا بڑا حصہ اتنا بڑا حصہ اس کے اندر ہزار آدمی آ سکتا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے انہیں اندازہ لگایا کہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار تقریباً لوگ ہوں گے اس دن اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ پاک سے صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے حج کے لئے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں دور تک خبر پہنچی تو اردگر جو لوگ تھے راستوں کے اندر جو خیموں کے اندر جو دہاتوں کے اندر جو دوسرے شہروں کے اندر بلکہ مکہ والوں مکہ والے بھی جو مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے تو اس لیے صحابہ اکرام کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی تمام کے تمام جدر سے راوی فرماتے ہیں اگر ہم سیرت اٹھاتے ہیں ابن اصحاق کی یا باقی جتنی بھی سیرت ابن احشام کی تو ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہمیں صرف ایک سیاہی سیاہی نظر آتی تھی کیونکہ لوگوں کے سر ہی نظر آتے تھے اور وہاں دھوپ کے اندر تمام کے تمام ماچ کا مہینہ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار زلحجہ یہ چھے ماچ کو چھے ماچ کو چار زلحجہ اور نو زلحجہ یعنی اس کے پانچ دن بعد تو یہ تقریباً گیارہ یا دس یا گیارہ ماچ کو آتا ہے یہ وقت تو اس سے انداز لگا تو کہ مدل آف ماچ تا کافی گرمی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنی اونٹنی مبارکہ کی اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خطبہ دیا بیان فرمایا خطبہ عربی کا لفظ ہے مطلب بیان فرمایا اور اس کے اندر بڑے زبردست انداز کے اندر اور جامع انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو ہے آج کل بھی ملتا ہے اس کو فیول سپیچ یا آپ کا خطبہ ودا پورا لمبا ایک ایک لفظ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اور ہر ایک کو آواز پہنچ رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں جشمی نے ارز کیا کہ موررخین نے موررخین نے جب اندازہ لگایا تو سوہ لاکھ آدمی سوہ لاکھ تقریبا تقریبا سوہ لاکھ آدمی اب اندازہ لگاو اگر آپ کے سامنے ہزار آدمی ہو تو ہزار آدمی کے آخیر تک آواز پہنچانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پانچ ہزار آدمی آپ کے ہوں تو اس تک آواز پہنچانا اور جیدہ مشکل ہوتا ہے اسپیشلی اگر وہ کھلا میدان ہو لیکن یہ انداز لگاو کہ سوہ لاکھ آدمی اردگر اس طرف بھی اس طرف بھی پیچھے کے طرف سے لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو جو باتیں فرما رہے تھے ہم سب کو سنائی دے رہی تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور علماء نے اس کا خلاصہ نکالا تو خلاصہ نکال کر فرمائے کہ پانچ اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں پانچ اصول دو جس کا انسان کے ذاتی انفرادی طور پر اس کے ساتھ تعلق ہے اور تین اصول بتلائے جس کا اجتماعی سسائیٹی کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے جس کا سسائیٹی کے ساتھ سسائیٹی کے ساتھ تعلق ہے اور سب سے پہلے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے آج سے پہلے جاہلیت کی جتنے بھی رسوم تھے یا جاہلیت کے اندر جو غلط کام تم کیا کرتے تھے چاہے وہ سودی نظام ہو یا سود کا لینا دینا ہو وغیرہ فرمایا اس کو آج تک ختم کرنا ہے یہ میسیج آج تک دیتا رہا لیکن آج یہ سمجھو کہ آج کے بعد وہ بالکل ختم اور اسلام پر ہمیں پورا پورا عمل کرنا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میرے چاچا جو ہے عباس ابن عبد المطلب لوگوں کو ان کو قرضہ واپس دینا تھا سود کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی سود تھا اس سب کو ہم نے معاف کر دیا جو اصل قیمت ہے جو اصل قرضہ ہے جو اصل capital جو آپ نے قرضہ لیا تھا وہ تو واپس جس سے آپ نے قرضہ لیا تھا وہ اس کو تو واپس کرنا ہی ہے لیکن سود جو ہے ہر صورت کے اندر آپ کو معاف کرنا ہے جاہلیت کے اندر جو نوحہ کیا کرتے تھے لوگ جب کوئی مر جائے تو اپنے موں کو مارا کرتے تھے زور زور سے چلاتے تھے اس کو ختم کرنا ہے جتنے بھی جاہلیت کی غلط قسم کی رسمیں تھے ان تمام کو ختم کرنا ہے اور ہمیں اسلام کے پورے طور پر عمل کرنا ہے ایک بات اور دوسرا فرمایا کہ تقویٰ کو اختیار کرو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہو تو یہ دو اصول انفرادی طور پر بہت لمبی تقریف فرمایے لیکن میں خلاص عرض کر رہا ہوں اس کے بعد تین اصول ایسے بتلائے کہ جس کا اجتماعیت کی ساتھ تعلق ہے اور ایک اس اصل یہ فرمایا فرمایا کہ جو تمہارے سیسائیٹی کے اور جو تمہارے کمیونٹی کے کمزور ترین اور کمزور افراد ہیں ان کی اوپر رحم کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فرمایا کہ جو عورتیں ہیں اور جو غلام ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کی اوپر بڑا ہی ظلم ہوتا تھا اور ان کو اچھے نظر سے دیکھا نہیں جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہ دلائے کہ عورتوں کی عزت عورتوں کا احترام کرنا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتی تھی اگرچہ یہ نظام رکھا تھا کہ ان کو آہستہ آزاد کرتے رہو اور غلامی کو ختم کرتے رہو لیکن فرمایا کہ جن کے پاس غلام ہیں اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ نرمی کا پیار کا محبت کا انداز اختیار کرو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تو اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسائیٹی کی اور اجتماعیت کے جو کمزور افراد ہیں ان کی طرف جو طاقتور ہیں ان کی توجہ دلائی اور پھر دوسری بات ایک تو یہ اصل وطلائی دوسرا فرمایا اخوت اسلامی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ اور فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسری کے لیے اپنے بھائی کے لیے اب دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو اور اس کی اوپر بہت ہی زور دیا اور تیسری چیز جس کی طرف زور دیا وہ فرمایا کہ اسلامی حکومت ایک ہوتے ہے رائی اور ایک ہوتے ہے رعیت ایک ہوتے ہے ذمہ دار اور ایک ہوتے باقی جو مخلوق ہوتی ہے فرمایا جو اسلامی حکومت ہے اس کو مضبوط طریقے سے رکھنا تاکہ رعیت جو ہے وہ حاکم اور جو عمراء ہیں جو وزراء ہیں ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رہیں اور ہمارا یہ اسلامی نظام بہترین انداز کے اندر رہے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو ان پانچ اصولوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زور دیا اور پھر اسی کے اندر بہت ساری زبردست قسم کی نصیحتی کی کسی موقع کی اوپر خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی اوپر ایک پروگرام رکھیں گے صرف و صرف اور اگر آپ ان پانچ اصولوں کو دیکھو تو یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے اندر یہ پانچ جو اصول ہیں یہ اہم ذکر کیے گئے ہیں سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنہری اصول ہمیں بتلائے تھے کہ ان کیوں پر عمل کروگے تو مخلوق کے درمیان انصاف ہوگا مخلوق کے درمیان شانتی ہوگی اتمنان ہوگا سکون ہوگا اور اگر ان اصولوں پر عمل نہیں کروگے تو مخلوق کے درمیان اتمنان اور انصاف اور عزت احترام نہیں ہوگا تو ان اصولوں کو جب ہم نے چھوڑا تو اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عزت احترام ختم سکون اتمنان ختم اور وہ پیار محبت بھی ختم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سوی حج کی احکامات اور دیگر جو احکامات ہیں وہ بتلائے اور یہ پورا خطبہ جو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر اور عینہ وادی کے اندر اپنی اونٹنی مبارکہ کے اوپر مبارکہ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور پورے جو مخلوق ہیں وہ سب سن رہے تھے اور پھر اس آخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی تھی وہ میں نے تم پر پہنچا دی کا نہیں تم تک پہنچا دی تو تمام کے تمام صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کو دین دیا تھا اور جو ذمہ داری دی تھی اور جو احکامات ہم تک پہنچانے تھے تم نے پورے کے پورے انداز کے اندر پہنچا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تین مرتبہ یہ سوال کیا تین مرتبہ صحابہ نے پورے مخلوق نے اس وقت جتنے بھی وہاں موجود تھے ان تمام نے فرمایا کہ تم نے پورے انداز کے اندر بہترین انداز کے اندر تم نے دین کو ہم تک پہنچا دیا اور اس موقع کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا اليوم اکملتو آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے میری جو نعمت تمہیں دینے تھی وہ پہتری نعمت تم پر میں نے وہ نشاور کر دی و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا اور اسلام کو دین ہونے کی حصیع سے میں نے تمہارے لئے پسند کر دیا دین پر اسلام پر عمل کرو تو اس وقت دین پورے طور پر مکمل ہو گیا تو یہ عرافات کے میدان کے اندر اور بہت سارے بھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم اہم فرمائی لیکن موقع بھی وقت نہیں دیتا کافی کولیں ساتھی انتظار کرنے ہیں کسی اور موقع کی اوپر لیکن ایک اور حدیث اخیری بات عرض کر کے اس کو ختم کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ ہَذَا فرمایا جان لو علم بھی حدیث ہے فرمایا جان لو کہ تمہارے جانے اور تمہارے مال اور تمہارے عزت یہ محترم ہے ان کی بے عزتی کرنا یا ان کو غلط طریقے سے لینا یہ حرام ہے جیسے آج یہ جو شہر ہے یہ محترم ہے اس طرح تمہاری جان تمہارا مال اور تمہارے عزت تینوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ تینوں کی تینوں جہیں یہ محترم ہے اس لیے فرمایا حلم شخص کی جان یہ محترم ہے ہر شخص کا مال یہ محترم ہے دوسرا شخص بغیر اس کی اجازت کی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو لے نہیں سکتا اور اس کی عزت یہ محترم ہے کسی کی عزت کی اوپر داغھ ڈالنا کسی کی عزت کو ختم کرنا بے عزتی کرنا حرام ہے جیسے کسی کی جان لینا بغیر کسی وجہ کے حرام ہے کسی کا مال لینا بغیر کسی وجہ کے بغیر حق کے حرام ہے اسی طرح کسی کی عزت کو ختم کرنا بے عزتی کرنا یہ حرام ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا آج کا دن محترم ہے آج کا یہ جو شہر ہے محترم ہے یہ جو جگہ ہے محترم ہے اسی طرح یہ تینوں چیزوں محترم ہے فرمایا ہر شخص کی یہ تین چیزوں کا احترام رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین مکمل طور پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا اور ہمیں نصیحتیں آخیر تک کرتے رہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان نصیحتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے ایسے کرتے ہیں کولوں کی طرح جاتی ہیں اور جتنے بھی ساتھی کولوں پر کافی دیر سے انتظار ہمیں معذرت کرتا ہوں لیکن سوچا تھا کہ اس موضوع کو کم از کم آخیر تک پہنچا لوں لیکن فیلحال چلو آپ کی باری آگئی آپ کی کولوں کی طرف آتے ہیں پہلی کولوں کی طرف جاتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولان صاحب میرا سوال تو کوئی اور تھا لیکن میں نے آپ سوری آپ کا بیان پورا نہیں سن سکی کیونکہ میں بس روح تھی تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کیا حج پر جائیں تو جو واجبات اور فرائز ہیں انہیں لکھ کر زبانی یاد کر لیا جائے یہ بھی فرائز میں شامل ہیں کیونکہ بعض وقت نہیں پتا چلتا وہاں پر اتنی رش ہوتی ہے تو جو فرائز اور واجبات ہیں ان کو جو حجی ہیں وہ زبانی یاد کر لیا کریں اور دوسرا جو آپ نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان بائی کی جو عزت ہوتی ہے وہ اس خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہے تو آپ نے کہا ہے کہ عزت کسی کی اچھالنا وہ آرام ہے تو آج کل جو ہے ایک گھر میں ساس جو ہے وہ بہو کی عزت اچھالنے میں مصروف ہے بہو جو ہے وہ ساس کی عزت اچھالنے میں مصروف ہے بائی بائی کی عزت اچھالنے میں مصروف ہے اور ایک مشغلہ بنا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پلیز اگر علماء اکرام ممبر و مہراب سے اگر زیادہ اس کے اوپر توجہ دیں کیونکہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کی لپیٹ میں ٹھیک انشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی تم نے اور کوشش کریں گے اس کی اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لگتا ہے ان کے کال ڈراؤپ ہو گئی ہے اگلی کال کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مجھے ہلو آپ کی جو آواز ہے نا ٹی وی کی اس کو بند کر دیں آپ کو ایکو آ رہا ہے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ اس کے طرف توجہ نہ دیں وہ دلائی سے آتا ہے آپ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ دھڑکن ہوتی ہے اور رات کو نین نہیں آتی ہے آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے پلیس آپ کو بہت زیادہ کیا ہوتی ہے پلپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سنتے رہیں اسپیشلی رات کے وقت ہوتا ہے اور پھر وہ نین نہیں آتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ویسے میں تھوڑے سی پریشان ہوں ٹھیک ہے تو آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں ٹھیک ہے چل اللہ آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں اور ضرور اس کے اوپر کچھ بات میں فون میں بات سنوں یا پھر ٹی وی آن کروں اب فون رکھ دیں اور ٹی وی کو سنتے رہیں اوکی جزاک اللہ اگلے کال کی طرف جاتے ہیں جی یہ ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کی جواب دے دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وقت ہے تو باقی کال لے لیتے ہیں اچھا آپ نے یہ بات کہی کہ حج پر جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کے لیے بالکل ضروری ہے کہ وہ حج کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام کے تمام احکامات کو اچھی طرح سیخ کر جاویں کیونکہ انسان اتنا لمبا سفر کر رہا ہے اور سفر کر کے وہاں جب پہنچے اور پھر اس کو اپنے احکامات بھی صحیح طریقے سے پتہ نہ ہو تو یہ کوئی سمجھداری کی اور حشاری کی بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادھر بھی یاد کر کے جاویں اور اگر آپ ان کو لکھ کر یا اپنے ساتھ کوئی کتاب لے جانا چاہیں that's all the better اور پھر تیشری بات یہ ہے کہ وہ بعض وقت کتاب بھی انسان کو بول جاتی ہے اگر کسی عالم یا دیندار یا جانکار قسم کے آدمی کے ساتھ اب رہیں تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ آدمی کم از کم ان سے جا کر پوچھ کر حکامات یعنی حلال حرام کے واجب ہو سنت ہو فرض ہو یہ تمام کے تمام پوچھتے پوچھتے انسان اپنے حج کو صحیح طریقے سے مکمل کر سکے اور واقعی آپ نے یہ جو بات کہی کہ واقعی عزت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خطبہ تلودہ کے اندر ایک انسان کی عزت کے محترم ہونے کو ہائلائٹ کیا کہ ہر شخص کی عزت محترم ہے ہر شخص کی جان محترم ہے ہر شخص کا مال محترم ہے اس لیے کسی کی عزت کو ختم کرنا عبرو کو ختم کرنا کسی کی بے عزتی کرنا فرمایا سخت گناہ ہے اگرچہ وہ ہمارے رشدار ہوں اگرچہ ہماری اولاد ہو والدین ہو بھائی بین ہو خونی رشتہ ہو یا نہ ہو لیکن ہر شخص اللہ رب العزت نے اس کو عزت دی ہے اور دوسری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عزت کے احترام کرے اگر آپ کسی کے عزت کو ختم کرتے ہیں تو آخرت کے اندر جو گناہ ملے گا وہ تو ملے گا لیکن علماء فرماتے ہیں من جملہ ان چیزوں میں سے کہ جن کا دنیا کے اندر ہی سزا دی جاتی ہے ان میں سے کسی کی عزت کو کسی معصوم کے عزت کو ختم کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے آج تم نے کسی عزت کی بات کی کسی کی بے عزتی کی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو ایسے موقع میں رکھ دے کہ آپ کی بے عزتی ہو جائے اس لیے چاہے گھرانے کے ہو چاہے باہر کے لوگ ہو کسی کی بے عزتی کسی صورت کے اندر آپ کو نہیں کرنی ہے باقی آپ نے جو سوال کیا آپ نے کہا کہ آپ کی دل کی دھرکن ہوتی ہے تو بعض وقت یہ پریشانی کی وجہ سے بعض وقت یہ تکلیف کی وجہ سے بعض وقت یہ بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے تو آئی وڈ سی ہے کہ آپ اپنے جو ڈاکٹر ہیں جو آپ کے جو جی بی ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر لے اور ان کو بھی بتلا دے کہ مجھے اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے لیے کوئی دوائی دے دیں چوتھا کلمہ سب سے بہتر ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دل کی اوپر اس طرح اپنا ہاتھ رکھ لیں اور چوتھا کلمہ تین مرتبہ پڑھ کے اس طرح دم کر لیں انشاءاللہ اللہ حرب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے اس لیے کے ساتھ پروگران ختم ہوا ہے اور دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آله وصحابی جماعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم ربنا غفر لنا ولی اخواننا الذین سباقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلن للذین آمنوا ربنا انکر افر رحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزتی ما یسفون و سلام على المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت الرحمن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ